اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہم محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر حزیر اللہ پنجاب عثمان بزدار کے تحصیل چشتیاں بہاولنگر میں قرنطینہ سینٹر سمیت مختلف مقامات کا دورہ اس موقع پر ڈی پیو بہاولنگر کی جانب سے سیکرورٹی کے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے وزیر اللہ پنجاب نے ٹی ایچ کیو ہسپتال میں موجود مریضوں کی عیدت کی طبی سہولیات سمیت سیکرورٹی انتظامات کا بھی جائزہ لیا بات ازام وزیر اللہ نے احساس کفالت پرگیم سینٹر ڈگری کالج چشتیاں پر بھی انتظامات اور سیکرورٹی کا تفصیلی جائزہ لیا پی ایسی اے ٹی وی نے کرونا وبا کے دوران حمد اور عظم کے حوالے سے خصوصی گیت زاری کر دیا ہمیں بڑھنا ہے میں پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی کی ٹیم نے عوام سے یکچہتی کا اظہار کیا ہے گانے میں حمد اور عظم کے ساتھ کرونا وبا کا مقابلہ کرنے کا پیغام دیا گیا ہے گانے کی ویڈیو میں پولیس سیکرورٹی فورسز ڈاکٹرز اور فرنڈ لائن پر کام کرنے والے اداروں نے حصہ لیا ہے ہمیں بڑھنا ہے لڑنا ہے اس عافت سے ہمیں بچنا ہے ہمیں بچنا ہے سی سی پی لاہوڈ زلفقار حمید کی زیرے صدارت پولیس لائنز کلا گجر سنگھ میں زلعی امن کمیٹی کا اجلاس پولیس افسران اور اسی سے زائد علماء کرام کی شرکت کرونا کے باعث حکومت کے بیس نکاتی ہدایات پر عمل درامت کی یقین دہانی جس وی لوگ ڈاؤن ختم نہیں ہوا رمضان المبارک کے دوران عبادت گاہوں میں افطاری سہری اور اتقاف کی اجازت نہیں ہوگی سی سی پی لاہوڈ زلفقار حمید کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک میں علماء کرام قومی یکچہتی ہم آنگی اور رواداری کا ثبوت دیں لوگ ڈاؤن کے باعث تھلسیمیہ سمیت مختلف مریضوں کو خون نہ ملنے کی مشکلات درپیش پولیس لائنز ویہاری کا بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد ڈسٹرک پولیس آفیسر ویہاری احسان اللہ چوہان سمیت پولیس اہلکار اور لیڈیز پولیس نے خون کا تیہ دیا سی ای او ہیلپ ملک راشد نے ویہاری پولیس کی اس کاوش کو سراہا ڈسٹرک پولیس لائنز جہلے میں سندس فاؤنڈیشن کی معاونت سے بلڈ کیمپ کا انعقاد پولیس اہلکاروں نے تھلسیمیہ ہیموفیلیا اور بلڈ کینسل کے مریضوں کے لیے خون کے اتیاد دیئے مکارہ میں پتنگ بازی روکنے کے لیے ڈراؤن کیمرو کا استعمال پنجاب پولیس نے ڈراؤن کیمرو کے ذریعے پتنگ بازوں کی شناخت شروع کر دی ریجنل پولیس آفیسر شیخ اپورا ریجن شاہد جاوید کا زلہ قصور میں سیف سٹی آفیس اور آئی ٹی روم کا دورہ اس موقع پر ڈی پیو قصور زائر نواز مروت نے سیف سٹی بارے بریفنگ دی ڈی ایس پی سرکل صدر میہ والی چہدری شبریز گجر کی سربراہی میں اسچو تھانہ سٹی عمران یقوب اور پولیس ٹیم کی کارروائی آٹھ جواری گرفتار داؤ پر لگے ان چاس ہزار روپے آٹھ عدد موبائل چار موٹر سائیکل برامر ڈی پیو میاو والی حسن حسد علوی نے اس کارروائی پر پوری ٹیم کو شاباش دی فیصل آباد تھانہ سٹی جڑھانوالا پولیس نے نوصر باز خاتون نواب بی بی کو گرفتار کر لیا نواب بی بی سادہ لوک شہریوں سے بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کے تحت ملنے والی امداز سے زبردستی حصہ وصول کرتی تھی نواب بی بی نے اسرور رسوخ کی وجہ سے خواتین کے ایٹھی ایم کارڈ پر قبضہ کر رکھا تھا ڈیسٹرک پولیس آفیسر بہاور لگر قدوس بے کا کرنٹینہ سینٹرز اور احساس پرگرام براکس کا دورہ ڈیوپیو نے ناکہ بندیوں کی چیکنگ اور انتظامات کا جائزہ لیا کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے آگی ہی اور ڈیوٹی کے مطالق بریفنگ بھی دی ڈیوپیو قدوس بے کا کہنا تھا کہ پولیس کے جوان ہمیشہ کی طرح عوام کی خدمت کے لیے کوشہ ہیں کسی بھی امرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں بہاول نگر تھانہ فورٹ عباس پولیس نے ڈکیٹی کے مقدمے میں ملویس ایک کٹیگری کا مجرم گرفتار کر لیا مجرم سات سال سے بھیس بدل کر مختلف ازلا میں روح پوشت تھا پولیس نے مجرم کو جدیر ٹکنالوجی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے ٹریس کر کے گرفتار کیا بہاول نگر میں کورس مکمل کرنے والے زلہ پولیس کے تیس کانسٹیبلز کو بطور حوالداد ترقی دے دی گئی ڈیوپیو بہاول نگر قدوس بیگ نے ترقی پانے والے ملازمین کو محکمانہ پرموشن بیچ لگائے ایس پی انویسٹیگیشن بھی ڈیسٹرک پولیس آفیسر کے ہمراہ تھے ڈیوپیو سرگودہ فیصل گلزار کا تھانہ بہلوال سٹی کا اچانک دورہ حوالات تھانہ اور ریکارڈ کا اجائزہ لیا انہوں نے تھانے کی صفائی مال مقدمات حوالات میس روم ملازمین کے بیریکس سرکاری گاڑیوں اور فرنڈ ڈیسک روم کو چیک کیا ڈیوپیو سرگودہ نے اس اچو کو ہدایت جاری کی کے زیرے تفتیش مقدمات کو بروقت میرٹ پر یک سو کر کے چلان داخل عدالت کروائیں اکارہ تھانہ صدر ڈیپالپور کی حدود میں بیٹے نے کلہاری کے وار سے اپنے باپ کو قتل کر دیا جائدات پر تنازعہ نواہی گوو اٹھالیس ڈی میں ہوا مقتول کی شناکت جہانگیر کے نام سے ہوئی اکارہ پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے ملزم مظہر فرید کو گرفتار کر لیا یہ کی اب تکی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv موسیقی موسیقی موسیقی